موسکار سواگت آپ سب ہی کا حمر شتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے دنتے والا سے بڑی خبر کی کرنے کے بعد شیٹ سال کا ویرود کرنے پر مارپیٹ دنتے والا میں دیکھنے کو ملی یہاں پر پیڑت بچی کے مادہ پتہ سے مارپیٹ کی گئی ہے آروپی کا حالہ کی پولس نے گرفتار کر دیا ہے گجراج کیمپ کے کرندل کا یہ پورا معاملہ بتایا جائے شکایت کی گئی پولس نے اس معاملے میں ایکشن لیا آروپی گرفتار کر لیا گیا دینیش ہمارا سمدھا تھا فون لائن پر جولے ہوئے دینیش جانکاری دیجے پورے معاملے کی مارپیٹ کیوں ہوئی دینیش آپ سن پا رہے ہیں نابلک بیڑتا کی ماتا نے جب چھڑ چھڑ کا ویروت کیا تو اس کی آروپی کے دوارا چھڑ 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 کے معاملے کو لے کے جو ان کی ماتا ہے ان کے ساتھ بھی گالی گلوج اور مارپیٹ کی بات سامنے آئی ہے پولیش نے پاس کو ایک پنجی بد کر ویویچرہ میں کاربائی کیا ہے اور یہاں معاملہ گجراج کیمپ کرندل کا بتایا جا رہا ہے جی بہت دینے بعد آپ کا اس تمام جانکاری دیجے ادھر قربہ میں تان ندی میں باڑھ آ چکی ہے اور یہاں پر دو گرامین فس گئے ہیں باڑھ میں پچھڑ کے پاس پانی کا بڑا تیز بہاو دیکھنے کو بلٹا ہے اور تیز بہاو میں دو لوگ فسے ہوئے بتائے گئے ہیں ڈائلیک سبارہ کی ٹیم کو فون کیا گیا جس کے بعد ڈائلیک سبارہ کی ٹیم پہنچی اور ان دو لوگوں کو بیتی رات ریسکیو کر لیا گیا دونوں گرامینوں کی جان بچا لی گئی بیتی رات کا یہ ماملہ ہے وہی کوردھا سے خبر جہاں پر پی ڈی اس کے چاول کے وطرن میں گڑھ بڑی کا ماملہ سامنے آیا دکاندار پر آروپ ہے چاول کم تولنے کا لوگوں نے اس کو لے کر ہنگامہ کیا پھر بعد میں کھا دیوے بھاک کی ٹیم جانچ کے لیے پہنچ گئی کوردھا کے کچھ ہری پارا راشن دکان کا یہ پورا ماملہ ہے ڈی اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل شڑینتر نہیں ہے راجن دک سادش سادش نہیں سی این سائے نے کہا کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے کانگریس کے آروپوں پر انہوں نے پلٹوار بھی کیا ہے اب پولیس اپنا کام کر رہی ہے کوئی راجن دکھتی انتر نہیں ہے بیدھائک ہے دیویندری آدف کوئی چھوٹا موٹ آدمی نہیں ہے پولیس سو سمجھ کے کام کر رہی ہے ادھر بیدھائک دیویندری آدف کی گرفتاری پر کانگریس کی طرف سے زوڑ دار ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور ہنگامہ جو ہوا اس کے بعد ڈیپٹیسیاں آرون ساو نے اس پر نشانہ بھی ساتھا ہے آرون ساو نے کہا ہے کہ بلوندہ بازار ہنسا پوری طرح سے راجنیتی سے پری رتھی اور راجی کا محول خراب کرنے کی کوشش ہوئی ایک طرف یہ سمجھان ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اور دوسری طرف پولیس کو چیلنج کرتے ہیں بڑا آدمی کیوں نہ ہو کانون ویوستہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جو بھی اپراد میں شامل ہیں ان پر کٹھور کاروائی کی جا رہی ہے ہوا ہے ایک طرف سمجھان ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں دوسری طرف پولیس نوٹیس دے کر پوشتاج کیلئے بلاتی ہے نوٹیس پر جاتے نہیں ہیں پولیس کو چیلنج بھی کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کانون کو ہاتھ میں لینے کی کی کیسی مان سکتا ہے پر راج میں کانون بیوستہ کو بگاڑنے والے اور کانون توڑنے والوں پر سکت سے سکت کاروائی ہوگی چاہے وہ کتنا بھی بڑا بیکتی ہو وتھر سکتہ ہے راہپور میں کاور یاترا میں شامل ہونے پہنچے تھے کاور یاترا یہاں پر گوڑیہاری سے نکالے گئی کاور یاترا ماروٹی منگلہ بھون سے شروع ہوئی بڑی سنکھہ میں لوگ کاور یاترا میں شامل ہوئے کاور یاترا میں اران صبح ڈکٹر رومن سنگھ بھی شامل ہوئے کاور یاترا ویدائق راجش مونت کی اور سے نکالے گئی سیو جی کا ایک پویتر مہنہ ساون چل رہا ہے اور ایسے اوثر میں آج ماروتی منگلم سے مہادیو گھار تک ایک کامر یاترہ کائوجن ہوا ہے اور اے ماروتی منگلم جو بہت پراشین مندیر ہے سوورس پرانا مندیر ہے یہاں آجانے بیدھان سب آدھیاک اور اس پردیش کے پورو مکمانتری اور پورو مانتری شدیگر سرکار کے اور بیدھائک راجیش مڑھت اور ہم سب لوگ آج اس پراشین مندیر میں سیو پاروٹی کی پوجا کی ہیں راجہ رام چندر سیتہ ماتا کا پوجا کی ہیں ہنمان جی کی پوجا کی ہیں مردابن بیہاری لال کی پوجا کی ہیں اور یہ ہزاروں کی سنکھیا میں کاؤر یاتری ہاں سے مہادیو گھار جائیں گے آج ساون کا یہ پویتر دن اور مارتی ونگل سے شروع کر کے مہادیو بھار تک یہ ہزاروں کاوڑیوں کا یاترہ جس کے سیوجک راجیش مڑھت جی ہیں مانی موکھی بنتری جی آؤ پستی دھوکار بجرنگ بلی کے درشن کیے کاؤر کا پوجا کیا اور بجرنگ بلی کا آشیرواد شیو بھولے کا آشیرواد چھتیز گھڑ پر بنا رہے وکاس کی دشا میں آگے پڑھے سکھ سانتی اور سمبردھی بولے بابا کی کریپہ سے ملے یہ کاؤر یاترہ کا پرویجن اس لیے ہوتا ہے کہ پردیس کا دیس کا کلیان شیو بولے کو پرسند کرنے کے لیے جلے کے ہاتھ سے نکلیں گے اور آج ہم اور مکھی بنتری جی یا اوپسٹید ہوئے ہیں در کاوڑ یاترہ میں گاجے باجے اور جھانکی کے ساتھ سیکلوں بھکتے شامل ہوئے ہیں ویدھائک راجیش مونت کی اگوائی میں کاوڑ یاترہ نکالی کئی ویدھائک نے کہا کہ یہ راجے نتک نہیں بلکہ دھار میں ملے نات کے دربار میں حاجرے لگانے جا رہے ہیں ڈھائرمی کی آترہ ہے راجنیتی کی آترہ نہیں ہے ڈھائرمی کی آترہ ہے چھتیس گھڑ سکھ سمردی کی کامنا کرتے ہیں ڈھائرمی کی آترہ ہے چھتیس گھڑ سکھ سمردی کی کامنا کے لیے جو ہے وہ کاماڑ یاترہ نکالی جا رہی ہے اور ججپور سے خبر جہاں پر آکاشی بجلی گر گئی اور اور اس آکاشی بجلی گرنے کی وجہ سے گاج گرنے کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی دو جگہوں پر گاج گری ہے پتی پتنی سمیت تین لوگ جو ہیں اس کی چپیٹ میں آگے موت ہو گئی ایک امبہ گاؤں میں بجلی گری کھیت میں کام کرنے کے دوران یہ بجلی گر گئی پتی نے موقع پر دن توڑ دیا پتنی کی دار سے دوران موت ہو گئی تو دوسری طرف چچھلی گاؤں میں بھی بجلی کی چپیٹ میں آنے سے ایک بڑکتی موت ہو گئی وائی بیلاسپور میں رسٹروں میں مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے یوک نے کرمچاریوں سے مارپیٹ کی ہے رسٹروں کی کرمچاریوں نے مارپیٹ یہ گھٹنا کی ہے اور گھٹنا کا سی سی ٹی وی اب سامنے آیا ہے دونوں پکشوں نے تھانے میں اس ماملے میں شکایت درج کرا دی ہے اور پولیس اب ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے کہ مارپیٹ آخری یہ ہوئی کیوں ہے امیش مہوریہ ہمارے سامنے آئیے پھون لائن پر جھڑے ہوئے ہیں امیش کیوں مارپیٹ ہوئی یہ کیا ہے ماملہ بتائیے جرہا دیکھیں یہ پورا ماملہ جو ہے سرکانڈا تھانا چھیترے کا ماملہ ہے یہاں پر ایک ریسٹورینٹ ہے ایون ریسٹورینٹ وہاں پر جو ہے ایک یوگ ریسٹورینٹ میں گھتا اس نے پہلے سب سے پہلے گالی گلوس کی اس کے بعد یہ ویباد اتنا پڑ گیا ہے کہ جو ریسٹورینٹ سرمچاری تھے اور جو مالک کا وہ اس یوگ کو وہ بلاتی ڈنڈے سے پٹائی کر دی پورا ماملہ جو ہے وہ سرکانڈا تھانا چھیترے کا بہت شکریہ آپ کا اچھانکاری اجین لیے چل رہے ہیں